اور اس وقت دیش کے سب سے بڑی خبر یہ آئی ہے کہ مختار انساری جو اتر پردیش کے مو جن پر سے پانچ بار بھی دھائی گیا چکے ہیں اور ان کی دادا ڈاکٹر مختار احمد انساری اس دیش کے بہت بڑے ستن تحسنانی تھے اور ان کے نانا دگریڈ عثمان جو دیش کی رچہ کے لیے پاکستان سے جمہو کسمیر کے حفاظت کرنے کے لیے اپنی جان تک نچھاور کر دیا لیکن پاکستان کو کسمیر کو حوالہ نہیں کیا اسی مختار انساری کے اوپر یہ الزام لگایا گیا تھا کہ بس دوہجار تین میں جیلر کو مارنے کے لیے مختار انساری نے دھم کی دیا ہے اور اسے کو ثبوت بنا کر کے مقدمہ چلایا گیا دوہجار تین کے مقدمے کا فیصلہ بگت کچھ ماہ پہلے لکھنو ہائی کورٹ نے دیا تھا سات سال کی سجا دوہجار تین کے مقدمے کا فیصلہ بگت کچھ ماہ پہلے دوہجار بائیس میں آیا سات سال کا فیصلہ اس بات کا چنوٹی مختار انساری نے دیش کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ میں لگایا تھا جہاں ان کی عرضی کو سپریم کورٹ نے بہت غور خوص کے سننے کے بعد نیچلی عدالت کی پہ اس نے اسٹے کر دیا ہے آرڈر کو اور سات سات اس بات کو اس نے کہا ہے کہ مختار انساری کے سنبند میں جو کورٹ میں چلنے والی تمام نیچلی عدالت کی فائل کو سپریم کورٹ نے طلب کر لیا ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اتر پردیش سرکار کو بھی اس نے موقع دیا ہے کہ آپ بھی آ کر اپنی بات کو رکھیں سپریم کورٹ اس راحت کو اتر پردیش ہی نہیں لیکن پورے بھارت کے لوگ مختار انساری کے جو راحت ملی ہے اس پر بہت ہی خوشی بھی منائی جا رہی ہے اور لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہمیں نیالے پہ بہت بھروسہ ہے سرکار ہم پر جو ظلم کر رہی ہے جو اتیاجار کر رہی ہے ہم بے گناہگار ہیں ہمیں اپنے سپریم کورٹ کی عدالت پہ بہت بھروسہ ہے اسی بات کو ہمیشہ مختار انساری بھی کہتے ہیں اور ان کے بھائی افزار انساری سانسد بھی اکثر میٹنگوں میں کہتے ہیں کہ ہم وہ نہیں ہیں جو اپنے مقدمے کو واپس لے لیں ہم تو چاہتے ہیں کہ عدالت ہماری مقدمے پر جو الزام لگائے جا رہے ہیں اس پر سنوائی کرے اور غور کر کے ہمیں سجا دے ہمیں سجا جھننے کے بھی تیار ہوں لیکن بنا بنا ہم پر ایڈی کا مقدمہ لگایا جا رہا ہے ہمیں رکا جا رہا ہے ان تمام باتوں کو رکھتے ہوئے افزار انساریوں یا مختار انساریوں ہمیشہ اس بات کو کہتے ہیں کہ ہمیں نیچلی عدالت سے جو آرڈر کیا جا رہا ہے وہ کسی کے دباؤں میں کیا جا رہا ہے لیکن ہمیں اچھ نیالے سپریم کورڈ کی عدالت سے بہت بھروسہ ہے کیونکہ وہاں ہی آج رک گیا ہے انصاف اس انصاف کو مختار انساری بہت ان کے ماننے والوں میں بہت ہی خوشی کے ساتھ دیکھا جا رہا ہے اور مختار انساری کے ماننے والے تمام لوگوں کہنا ہے کہ اب صرف ایک نیالے بچ گیا ہے سپریم کورڈ جہاں پہ نیائے مل رہی ہے یہ فیصلے کو بہت ہی غور سے لوگ سن رہے ہیں اور ان کے ماننے والوں میں خوشی کی لہر بھی ہے اور اس امید ہے کہ ہمیں سپریم کورڈ سے جرور رہت ملے گا مختار انساری کو کیوں محروسہ ہے اس کی پہلی وجہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا جب ان کے والد اور والدہ محترمہ کے برسی کے اوسر پر شترمی برسی کے اوپر دیکھنے کو ملتا ہے کس طرح سے غریب ان کے ہاں حاجلی دیتے ہیں اور جب بھر پیٹ کھانا ملتا ہے اور کھانا ملنے کے بعد ان غریبوں کو ٹھنڈ سے بچانے کے لیے جب کمبل مل جاتی ہے تو غریب جب ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے اپنے عشور سے اپنے اللہ سے شاید اسی کا نتیجہ ہے کہ مختار انساری کو ہمیشہ راحت مل جاتی ہے سپریم کورٹ سے کیونکہ سپریم کورٹ ایسے نہیں تمام نیچلی عدالت کے تمام فیصلے پر بہوٹ تھی اس ڈھنگ سے دیکھتی ہے کہ کسی کو غلط ڈھنگ سے فسائے تو نہیں جا رہا ہے یقینا یہی ہوا تھا کچھ دنوں پہلے بھی مختار انساری کو فسائے گا تھا دلی کے ٹانڈا کیس میں بھی اور انہیں دس سال کی سجا سنائی گئی تھی لیکن سپریم کورٹ میں جب وہ کیس چلا جج نے دیکھا تو یقینا بہت ساری چیزیں ایسی تھی جو نیالے کے نظر سے ٹھیک نہیں تھی اس لئے نیالے نے انہیں بری کر دیا تھا اسی وقت اسی لئے جب ایڈی نے مختار انساری کو اپنے ایک دن نہیں دو دن نہیں چار دن نہیں بلکہ چودہ دن ریمانڈ میں رکھنے کے بعد اور ادھر گودی میڈیا اور اخبار میں مختار انساری کے سلسلے میں طرح طرح کے بیانات آ رہے تھے خبریں چلائی جا رہی تھی غلط غلط بیان کی مختار انساری رو رہا ہے بلک رہا ہے لیکن جب مختار انساری ایڈی نیالے میں جا رہے تھے ایک ہی بات کہا کہ بولنے پہ پابندی ہے اور پھر جب نیالے سے نکلتے ہیں تو ایک بڑا میسیج دیتے ہیں جانے سے پہلے بھی پورے بھارت کے لوگوں کے بڑا میسیج دیتے ہیں کہ بولنے پہ پابندی ہے ہستے ہوئے اور نکلتے بھی ہیں تو مختار انساری بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ پورے دنیا کو ایک بڑا میسیج دیتے ہیں اور میسیج تھا توفان کر رہا تھا میرے عزم کا تواف توفان کر رہا تھا میرے عزم کا تواف دنیا سمجھ رہی تھی کہ کشتی بھمر میں ہے یعنی مختار انساری بے گناہ ہے ایڈی نے چودہ دن تک قبضے میں رکھا ہے اور رکھ کر کے پنچ داش کر رہی ہے تو جب ایڈی کا چھاپا افزار انساری کے گھر اس صبح پور میں بھی پڑا تھا دن بھر صبح چھ بجے سے لے کر کے رات کے آٹھ بجے تک ایڈی کے لوگ ہر چیز کو بہت بارکی کے ساتھ دیکھ رہے تھے اور افزار انساری ان تمام جبھوں کو دکھا رہے تھے ایڈی نے تو اپنے ساتھ باقاعدہ نوڈ گننے کی مسین بھی ساتھ لائی تھی لیکن افزار انساری وہ چہرہ وہ نکلا جہاں پہ کہا جائے کہ افزار انساری کے سلسلے میں تو ایڈی نے آیا تھے چیز لیے بہت بڑا رقم ملے گی بہت نوٹیں ملیں گی لیکن جب کچھ نہیں ملا تو خامسی کے ساتھ اس طرح ایڈی کے افسر جا رہے تھے اور پھاٹک کے پاس موجود تمام پترکار پوچھنا چاہ رہے تھے ایڈی سے کہ صاحب کچھ ملا بلکہ کمرہ بلکہ گاڑی کے گیٹ برن کرتے تھے اور سیسہ اوپر اٹھا کر کے اس طرح سے جا رہے تھے جیسے کوئی افسر نہیں کیا کہا جائے پڑا ہی لمحہ وہ دیکھنے کے قابل تھا اس لیے اب ہم ایسا ہی کہ سکتے ہیں جیسا کہ مختار انساری کے سسلے میں سپریم کورٹ نے موجودہ راحت دی ہے یقینا کورٹ کی راحت مختار انساری کے لیے بڑا ہی فیصلہ کن ہوگا کیونکہ سپریم کورٹ نیسلی عدالت کے طرح سے کسی کے دباؤ میں فیصلہ نہیں دیتی ہے سپریم کورٹ بھارت کی سپریم کورٹ کا ایک پوری دنیا میں مزاز بنا ہوا ہے اس بھارت کی سپریم کورٹ یہاں ہی فیصلہ رہ گیا ہے ورنہ تمام دنیا ہی نہیں بھارت کے عام غریبوں کی تو آس سپریم کورٹ پہ ہے میں امید کرتا ہوں کہ بھارت کی سپریم کورٹ ہی نہیں سپریم کورٹ کے مادھم سے مختار انساری کو جرور بہت بڑی ابھی تھوڑی بہت اترہات ملی ہے کہ نیسلی عدالت لخنو کی نیسلی ہائی کورٹ کی عدالت کو جو سات سال کی سجا دی ہے اس پہ روگ لگا دی ہے اور اتر پردیش سرکار کو اس نے بھی ارڈر دیا ہے کہ آپ تمام جوابات کو لے کر کے آئیے اور تمام یتنے ان کے ہائی کورٹ میں دستویج ہیں ان تمام دستویج کو ساتھ میں سپریم کورٹ میں پرستوط کریں اب دیکھنا ہے کہ سپریم کورٹ کس طرح سے مختار ایٹو نیوز کے لیے جاوید بن علی